اعوذ باللہ منشیت وعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آواز وہی ہے اعلان وہی ہے پولیسی وہی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کام کریں گے کسی بھی دہشتگردی کے خلاف بھلے وہ ٹی ٹی پی کی دہشتگردی ہو دھماکے کرنے والی بھلے وہ بی ایل اے کی دہشتگردی ہو ٹارگٹ کلنگ کرنے والی اور جگہ جگہ کے اوپر پاکستان کی مسلح افواج کے اوپر حملہ کرنے والی اور بھلے وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گالم گلوج کرنے والی ہو ہم اس کے خلاف قانون کے دائرے کے اندر رہ کے ہی رد عمل دیں گے آوٹ آف لا جو ہے کچھ نہیں کیا جائے گا یہ ہے جی وہ پولیسی یا سٹریٹیجی جو بظاہر کور کمانڈر میٹنگ جو گزشتہ دنوں ہوئی ہے پنڈی کے اندر اس کا کرکس جو ہے وہ باہر آیا ہے کم از کم دو سے تین افراد جو ہیں جن کے ساتھ جن کے جن کا میرے خیال میں اندر کے کانٹینٹ سے کچھ نہ کچھ رابطہ تھا ایک تو اندر بھی بیٹھے ہوئے تھے اپنے برخوردار ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے مجھے اندر کی بات تو نہیں بتانی تھی وہ تو ان کی کمیٹمنٹ ہے اور پیشہ ورانہ دیانت کا تقاضی آئے کہ وہ مجھے نہ بتائیں لیکن جو ظاہرے میں بھی تو پھر دادا وانہ میں تو سوالی اس طرح پوچھ رہا ہوں دا ہے ٹھیک ہے کہ وہ ہاں بھی کرے تو پھر بھی خبر بنے نہ بھی کرے تو پھر بھی میرے پاس انفرمیشن آ جائے تو یہ تین لوگوں نے جو مجھے بتایا میں اس کا عرق آپ کو بتا رہا ہوں کہ حافظ صاحب کسی بھی طور پہ کسی بھی قیمت پہ قانون موجود جو ہے اس سے باہر نکلنے کو لیتیار نہیں اور اگر کہیں پہ وہ سمجھیں گے یہ بھی اندر کا تاثر اگر کہیں پہ وہ سمجھیں گے کہ اس لعنت کو یا اس افریت کو ہم قانون کے دائرے میں رہ کے نہیں نبٹ سکتے تو وہ پارلیمنٹ کو گزارش کریں گے پیغام بھیجیں گے ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی اس کے اوپر یہ والی قانون سازی کیجئے قانون بنے گا پھر ان کی سر کو بھی شروع ہوگی آرگینک طریقے سے نبٹا جائے گا یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہم نے ان کے خلاف کوئی ایکسٹر جیڈیشل یا نویل طریقہ نہیں اپنانا law of the land اور آرگینک طریقے سے نبٹا جائے گا وہ جتنی گالیاں دینا چاہیں اپنے بھی اور پرائے بھی اپنے اس گلوں کہنے دینے کہ کچھ کرو تھے صحیح کچھ کر رہی نہیں پہے وہ دندناتا پھر رہا ہے یہ کرتا پھر رہا ہے تو میری سلسلے میں گزارش ہوگی کہ بلکل ٹھیک ہے آرگینک طریقے سے کیجئے لیکن جو law کی implementation کی اندر جو سکم ہیں وہ آپ کے اس قانون پسندی کا مو چڑھا رہے ہیں یعنی عمران احمد خان نیازی کو جس جج نے ایڈیشنل سیشن جج نے جیل میں جا کے اپنی نگرانی میں سیلٹ اڑوا کے چھے سیلٹ اڑوا کے اس بدماش کو وہ سہولتیں بھی دے دی ہیں کہ جن کا تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا یعنی کہ اس کو فریج کی سہولت بھی آصل ہے اس کو فریزر بھی دیا گیا ہے اس کو چین شفٹوں میں آٹھ ڈاکٹر اس کے اوپر ڈیوٹی پہ بھی ہیں ایسا کہاں ہوتا ہے بھائی یہ کونسی جیل ہے ٹھیک ہے یہ تو قانون کے مطابق نہیں ہے لیکن چونکہ جج صاحب کا حکم ہے کہ یہ دیں اب میں نے ان سے عرض کیا جن کے ساتھ بات ہو رہی تھی میں نے کہا یار اس یہ جو جج صاحب نے اگر حکم دیا ہے اور وہ حکم illegal ہے تو اس کے خلاف کوئی اپیل ہو سکتی ہے ہائی کوٹ کے اندر کہ بھائی جانا میں یہ یہ کہتا ہے انہوں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ ہائی کوٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں کی بیگمات نہیں ہیں یا ان کے جذبات نہیں ہیں عمران احمد خان نیازی کے لیے ہائی کوٹ کا بھی سن لو وہ جو چھے نکلے تھے نا گھر سے کرنے چلے تھے شکار ان میں سے تین نے معافی مانگ لی ہے بھوٹوں کو ہاتھ لگا کے حلب اٹھا لیا ہے باقی تین رہ گئے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے ایک نے تو ایک سال پہلے ہی ڈیکلیئر کر دیا تھا کہ میں نے ریزائن کار دینا اور دوسرے دو کے خلاف ریفرنس پہنچ چکا ہوا ہے تو دیکھیں اب قاضی صاحب کا کب نظر پڑتی ہے اس ریفرنس کے اوپر اور پلاٹ شلٹ بھی نکل آئے ہوئے ہیں اور امریکہ میں اپنا گرین کارڈ ریوائیو کروانے بھی پہنچ چکے ہیں وہ صاحب تو میں نے کچھ نہیں کہا ویسے ٹھیک ہے نا میں تو ویسے ہی بتایا ہے کہ وہ امریکہ میں تھے پچھلے دن میں وہ بتا رہا تھا میں نے انہیں کہا کہ یار اگر اس نے غلط فیصلہ دے دیا ہے تو ہائی کورٹ چلے جائے انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ میں یہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی اس کو انڈورس کر دینا میں کہا سپریم کورٹ ٹور جانا ہوتے خلاف کچھ موف تو کریں انہوں نے کہا وہ کچھ ان رائٹنگ دیں جاجی صاحب تو ہم ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا رخ کریں نا وہ رائٹنگ میں تو حکم نہیں دیتے وہ زبانی حکم دیتے ہیں اور اس کا اطلاع کرواتے ہیں جیل کے حکام سے اور جیل کے حکام ایسا کرنے سے اگر ہچر میچر کریں تو وہ اس کے اوپر دھمگیاں لگاتے ہیں تو اگر یہی کچھ ہونا ہے ایک مزاق بنایا ہوا اس وقت پاکستان کے اندر قانون کا اور ریاست کا بارال یہ جو ہیں عدلیہ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کے لیے قانون جو ہے آئین جو ہے انتظامیاں جو ہے وہ بدل کے رکھ دی جائے اس شخص کا نام عمران احمد خان نیازی ہے ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے چھتیس الزامات لگے ہیں ٹرمپو کے اوپر اور ٹرمپو بھی اس سے زیادہ بڑھ کے مارتا تھا جتنا عمران خان مارتا ہے ویسے اس نے امریکہ توڑنے کی بات نہیں کی کبھی لیکن نہ اس نے ویٹنا وار کا حوالہ دیا ٹھیک ہے مطلب کہ نہ اس نے افغانستان وار کا حوالہ دیا یہ ساری جنگیں امریکہ نے ہاری ہیں نا مقاصد تو وہ حاصل نہیں کر سکا وہاں سے لیکن ٹرمپو نے اس طرح کا کوئی حوالہ نہیں دیا اس کے باوجود بھی ٹرمپ کے اپنے تقرر کیے ہوئے ججوں نے اپسلوٹ میجورٹی کے ساتھ اس کو تنگ رکھ دی ٹھیک ہے وہ کوئی خاتون ہے وہ خاتون جو ہے وہ پور ندہ کارا ہے اور وہ جو کچھ اپنی فلموں کے اندر کرتی ہے اس کام کے لیے ٹرمپ صاحب نے ان کو انوائٹ کیا اور وہ کام کیا وہ انہوں نے کہا جیس کوئی قابل اطراز بات نہیں ہے امریکہ کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے وہ اس کی خدمات حاصل کرے قرائے کے اوپر اور یہ کام کر لے اوکے اور اس کے بعد اس خاتون جب یہ الیکشن لڑنے لگے تو اس خاتون نے کہا کہ اے کاردار ہے یہ ٹھیک ہے تو انہوں نے اس خاتون کو پیسے دیئے کہ چپ رہے ٹرمپ نے کہا کہ چپ رہے چپ رہے پیسے دیئے اس نے پیسے لے کے وہ چپ ہو گئی ٹھیک ہے اب وہ جو ادائیگی کی ہے وہ انہوں نے غلط کیٹیگری کے اندر ڈیکلیئر کر دی ٹیکس ریٹرن کے اندر سزا انہیں ٹیکس ریٹرن کو دھوکہ دینے کی اوپر ہوئی ہے اس بات پہ نہیں ہوئی کہ انہوں نے یہ حرکت کی اور اس حرکت کے لیے وہ فوج فلموں کی ادھاکارہ جو ہے اس کو اپنے جگہ کے اوپر بلا کے اور یہ یہ حرکتیں کی جزا اس پہ نہیں ہوئی ٹھیک ہے نا حالانکہ ہمارے ہاں بھی آئیلہ ملک کی آڈیو جو ہے وہ یہ سنویڈن سے زیادہ ہے آئیلہ ملک کے علاوہ ایک آڈیو اس کا حصہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ٹی وی آنکر خاتون ہیں آہ ان کا بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز ہے ہمیں کیا پتا ہم تو سنی سنی سنائی باتیں ہیں ویسے کافی زیادہ ریزمبلنس کی سنائی دیتی ہے تو لیکن ہم اس کا کوئی ہم نے تو کبھی خیر اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا لیکن آپ دیکھئے کہ اس سب کے باوجود بھی یہ بہت سارے لوگوں کا پاکستان کے اندر جو ہے وہ ابھی تک کراش ہے اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے اندر تنو دیے گئے ہیں اور اب دیکھئے ابھی ان کو سزا آہ گلٹی ان کو قرار دے دیا گیا ہے قصور وار قرار دے دیا گیا ہے مجرم قرار دے دیا گیا ہے اب چار سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور جتنے بھی ٹرمپ زادے ہیں یا یوتھڑ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں جرمانہ ہوگا سزا نہیں ہوگی اچھا یہ ٹرمپ صاحب کو پہلے بھی ایک جرمانہ ہو چکا ہے اور وہ انہوں نے ایک گفتگو کی تھی اپنے وکیل کے ساتھ جاج کے حوالے سے اور عدلیہ کے حوالے سے وہ گفتگو جو تھی وہ لیک ہو گئی لیکن وہاں پہ کسی بابر ستار نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ گفتگو ریکارڈ کیسے ہوئی پہلے پیش کرو اس کو پیمرہ کو پھر آئی بی کو پھر سائبر کرائم کو پھر فلانے کو کیوں ریکارڈ کی تم نے کیوں ریکارڈ کی تم نے کسی نے یہ پوچھا ٹھیک ہے نا وہاں پہ کوئی بابر ستار نہیں ہوتا کہ جس کی نیشنیلٹی تو اسرائیل کی ہو جا جو وہ امریکہ کا لگ جی ہے ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے نیشنیلٹی جو ہے وہ تو اس کی برطانیہ کی ہو اور جا جو وہ امریکہ کا لگ جے نہیں ایسا نہیں ہوتا نہ ہی اس کے پاس ورک پرمٹ ہوتا ہے وہاں پہ کام کرنے کا دوسرے ملک کا ٹھیک ہے وہاں پہ جا 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 جی ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کا وہاں پہ جو ٹرمپ زادے ہیں یا یوتھڑ ہیں امریکی یوتھڑوں کی بات کر رہا ہوں ان کا خیال تھا کہ یہ جا جو ہیں ان میں سے بیشتر تو ٹرمپ صاحب کے دور کے اندر پوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں تو یہ ٹرمپ کو سپورٹ کریں گے نا بھجن ان کے نظام جو ہے وہ ججوں کو اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑتا اور اجازت بھی نہیں دیتا تو تو نہیں گئی ٹرمپ صاحب ٹھیک ہے ہاں ٹرمپ پاہن تو نہیں گئی اور اللہ آپ کا بھلا کرے اب سزا جب اناؤنس ہوگی ہو سکتا ہے جب یہ ویلاغ آپ دیکھ رہے ہوں تو سزا کی اٹھ پرنانسمنٹ ہو جائے لیکن وہ ہوگی تو وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے میجورٹی کا خیال ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں خیر یہ ہے جی اب تک کی داستان تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ جو ہے وہ آرگینک طریقے سے رہیں گے اور وہیں پہ ہی یہ سارا کچھ قانون کے دائرے میں رہ کے کریں گے تو جو قانون کی تشریح اور توضیح کرنے والے لوگ ہیں ان کا کیا کرنے کیونکہ یہ سارے کے سارے ایک خاص مقصد کے تحت عمران احمد خان نیازی کو لانے والے پروجیکٹ عمران خان کے تحت عدلیہ کے اندر انڈکٹ کیے گا جو میرٹ پہ نہیں آتے تھے ان کو فرقہ ورانہ بنیادوں کے اوپر انڈکٹ کیا گیا کہ جناب چونکہ ایک فرقے کے لوگ دہشت گردی کرتے ہیں ان کے خلاف اسی فرقے کے لوگ فیصلہ نہیں دیتے اس لیے مخالف فرقے کے لوگوں کو جاج لگایا جائے اس بنیاد کے اوپر بھی اس عدلیہ کے اندر غلازت بڑی گئی ہوئی اور امریکن اس کے سب سے بڑے پلیڈر تھے مشرف دور کے اندر یہ لوگ انڈکٹ ہوئے تھے تو میرا مطلب ہے اور مشرف کے بعد بھی پیوز پارٹی کے دور میں بھی تو میرا مطلب ہے یہ کہنے کا کہ جو جس کی انڈکٹ جس کی جج بننے کی بنیاد ہی غلط تھی متعصب اور تاثب کے اوپر مشتمل تھی اس نے عدل کیا کرنا ویسے بھی ادارے کیا پولیس ہی بدل گئی تو ان کو تو فارق کیا جانا چاہیے نا جو فرقہ ورانہ بنیاد کے اوپر آئے جو اقلیتوں کی بنیاد کے اوپر لائے گئے جاج کو تو میرٹ بے آنا چاہیے نا اوپن میرٹ کے اوپر آنا چاہیے اس میں کوٹا کہاں سے آگیا کی خیال آواز اٹھا دینی چاہیے ہو سکتا ہے کہیں سن لی جائے یا کم از گم اگلی نسلوں کو تو پتا چل جائے کہ ان کی تباہی کی بنیاد کیا تھی اور ایک ملنگ یہ بات کہہ گیا تھا اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے بھی لوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے